بابا رازم ایک ٹرانسفارمڈ پلیئر ہے بابا رازم اور افتخار احمد کی تعریف ہوکے پل پان دیئے جہاں دوستو آسٹریلیا کے خلاف دوسرا ومم میں پاکستان چودہ رنز سے ہار گیا مگر بابا اور افتخار کی بیٹنگ نے حریف ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تراسی رنز پر جب پاکستان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تب بابا رازم بیٹنگ کرنے میدان میں اٹھ دے چھتیس گیندوں میں ففٹی سکور کی اور انسٹھ گیندوں میں ایک سو باون کے سٹرائک ریٹ سے نبی رنز کی دھواندار پاری کھیل کر ریٹائر آؤٹ ہو گئے جبکہ افتخار احمد نے پچیسی گیندوں میں تراسی رنز کی شاندار پاری کھیلی دونوں کھلاڑیوں کے درمیان ایک سو چوالیس رنز کی شراقت داری ہوئی شوئے بختر نے کہا بابا رازم اگر ریٹائر آؤٹ نہ ہوتے تو پاکستان آسانی سے یہ میچ چیچ جاتا اور اس میچ میں بابا رازم جس فارم میں کھیل رہے تھے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں اس بار تباہی پھیڑ دیں گے اسٹرائیلیا کے خلاف دھواندار پاری کھیل کر بابا رازم نے ان کے سٹرائک ریٹ پر سوال اٹھانے والے اور تنقید کرنے والوں کے مو بھی بند کر دیے ورلڈ کپ میں اس بار بابا رازم کتنے رنز و سنچریاں لگانے میں کامیاب ہوں گے اور اگر آپ بھی بابا رازم کے چاہنے والے ہیں اور ان کی شاندار اننگ آپ کو بھی اچھی لگی تو کمنٹ میں کنگ بابر ضرور لکھے گا پاکستان زندہ با